محمد بلانتر صلوات نارا تکبیر اللہ اکبر نارا رسول اللہ نارا حضر یا علی یا علی یا علی یا علی سلامت رہن ماشاءاللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ حکمہ ووہ اہلو السلام والسلام وعلا سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفی زنوبنا سید ثقلین جد الحسن والحسین عبالقاسم محمد صلی اللہ محمد وعول محمد وصلاة 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 وعلا اہل بیت طیبین الطاہرین المعسومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین اللذین ازہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ سیمہ بقیت اللہ فی الارضین روحی وعرواہ العالمین لطراب مقدم الفدا اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرکان وقول الحق بہو وعستق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وعز ابتلاو ابراہیم رب بقلمات فأتم مہن قال انی جاعل لکل ناو س امام قال و من ذریتی قال لا ینال احد الظالمین صلو اللہ محمد فروردگار سے دعا ہے جاکہ محمد اہل ویت محمد آپ تمام مومنین جو اس فرش عذا پہ اس مظلوم کو رونے آئے ہیں جس کی بہنوں کو کسی نے رونے نہ دیا فروردگار آپ محمد اکروز مومنین کے قرض ادا فرمائے بے روزگار مومنین کو روزگار ادا فرمائے اور بالخصوص اس دنیا میں جس جس خطے میں ذکر حسین ہو رہا ہے مجالس امام حسین منع کے دو رہی ہیں پروردگار عزاداران سید شہدہ کی حفاظت فرمائے پروردگار جلوس حائے عزاداری اور مجالس حائے عزاداری کی حفاظت فرمائے ان کو شرر شیطان شرر جن شرر دشمنان سے محفوظ فرمائے اپنی ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات مومنین جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہماری گفتگو امامت کی زہل میں ہے جو عنوان گفتگو ہے وہ ہے امامت و ولایت امامت کی معرفت کس طرح ہم کر سکتے ہیں امامت کو ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں امامت کیا ہے امام کی شان کیا ہوتی ہے امام کے اوصاف کیا ہیں اور امام کون ہو سکتا ہے کیا ہر دعویٰ کرنے والا کہ میں امام ہوں کہ ہم اسے امام مان سکتے ہیں یا کیا وہ جسے ہم امام بنائیں وہ امام ہو سکتا ہے یا امام وہ ہوتا ہے جو اللہ جس کو امام بنائے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے تشیعہ کا عقیدہ یہ ہے شیعہ اسنا شریعہ خیر البریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام من اللہ ہوتا ہے امام ہم نہیں منتخب کر سکتے اور ہماری کیا مجال ہماری کیا جرت اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ امام کا انتخاب کر سکے اللہ نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے چونکہ امام جو ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے وہ رہبر بھی ہے وہ حادی بھی ہے اور اسی امام کا تعارف کراتے ہوئے قرآن میں ایک جگہ پہ اللہ نے جب یہ کہا اے امان والو تمہارا ولی ایک تو اللہ ہے اللہ کے بعد تمہارا ایک ولی وہ ہے جو اللہ کا رسول ہے اور پھر تیسری ولایت چونکہ ولایت اور امامت یہ دو ایک ہی چیزیں ہیں پھر یہ کہا کہ جو تیسرا ولی ہے تمہارا وہ وہ ہے جو حالت رکوع میں زکاة دیتا ہے تو اجھے فرمارے انما ولی اکم اللہ ورسول واللذین آمن اللذین جو ایمان بھی رکھتے ہیں جو نمازوں کو قائم بھی کرتے ہیں وہ زکاة اس عالم میں دیتے ہیں جب حالت رکوع میں ہوتے ہیں اللہ نے امام کی ایک نشانی بتا دی جب ہم امام کو ڈھوننے کے لئے نکلتے ہیں کہ امام کیسا ہونا چاہیے امام کون ہونا چاہیے امام کی خصوصیات کیسی ہونی چاہیے رکھ دی ہے بہت سی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ تمہارا ولی وہ ہو سکتا ہے تمہارا امام وہ ہو سکتا ہے جو حالت رکوع میں زکاة دے اب یہ واقعہ مشہور ہے معروف ہے آپ کا سنا ہوا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے اور اس واقعہ کو اہل سنت کے علماء نے اور اہل تشیید دونوں نے لکھا ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو متفق علیہ ہے اس میں کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے اور کاری صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں یہ باقائدگی سے مجالس میں تشریف لا رہے ہیں اور فقط یہ نہیں آرے ان کے ساتھ ان کے بہت سے چہنے والے ہمارے اہل سنت کے بھائی جو مجھے پتا چلا ہے وہ بھی مجالس میں تشریف لاتے ہیں چونکہ امام حسین کسی خاص مکتب فکر کے نہیں امام حسین اگر ہم یہ کہیں کہ حسین فقط ہمارے نہیں حسین تو انسانیت کی ہے امام مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہیں آج آپ دیکھیں دنیا میں یہ جو اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں اور جہاں جہاں بھی آزادی اور حریت کا پیغام ملتا ہے وہ درس کربلا سے ملتا ہے کوئی بھی آزادی کی تحریک ہو کوئی بھی ایسی تحریک ہو جس کا جذبہ حریت میں یہ نشانی بتا دی کہ تمہارا ولی وہ ہے امام وہ ہے جو حالت رکوع میں کیا کرے زکاة دے اب اس کو ہمارے اہل تسنن بھائیوں نے بھی سہائے ستہ میں اس واقعے کو لکھا گیا اور اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ شخصیت جنہوں نے حالت رکوع میں زکاة دی وہ فقط علی ابن ابی طالب کی ذات ہے لیکن ہمارے کچھ بھائی ایک سوال بھی اٹھاتے ہیں اور ان کا حق ہے سوال کرنا وہ پوچھ سکتے ہیں اور جواب دینا ہمارا حق ہے چونکہ دین کو کیا ہو گیا انتہائی بد قسمتی ہے کہ اللہ نے تو خود تھا کہ اگر کسی کی رائے سے آپ کا اختلاف ہو جائے آپ بندوق اٹھا لیں اور اس کو مارنے چل پڑے یہ دین نہیں ہے دین کہتا ہے آپ کا اگر اختلاف ہے اختلاف علمی ہے تو علم کے مقابلے میں ان کا جواب دیں علم کے مقابلے میں آپ استدلال کریں آپ علمی جواب دیں ان کو نہ کہ آپ دوسروں کو بم کے دماغوں سے اڑانے کی کوشش کریں تو ہمارے بھائی ایک اتراز کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ آیت جو اتری اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی امیر المومنین کی شان میں اتری وہ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ نہیں آتی چونکہ علی کی ذات وہ ذات تھی کہ ایک جنگ میں امیر المومنین کو جب ایک تیر لگ گیا اور اصحاب کرام نے تیر نکالنے کی کوشش کی اور امیر المومنین کو تکلیف ہوئی تو پیغمبر اکرم نے منع فرما دیا کہا یہ تیر ابھی نہ نکالو یہ تیر علی کے پاؤں سے اس وقت نکالنا جب علی حالت نماز میں ہوں اللہ اکبر علی کی عبادتوں کا اندازہ کیجئے علی کی ریاستوں کا علی کے سجدوں کا اندازہ کیجئے کہ ایک ایسا تیر جو عام حالت میں نکالنے میں تکلیف ہو رہی تھی پیغمبر نے منع کر دیا کہ اس حالت میں نکالنا جب علی سجدے میں ہوں اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ حالت ہے کہ سجدے میں تیر نکل گیا اور علی ابن ابی طالب کو احساس تک نہ ہوا اور یہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نے حالت رکو میں اس سائل کی آواز کو سن لیا اور اسے زکاة بھی دے دی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہاں تو عبادت میں خشو اتنا ہے کہ سجدے کی حالت میں تیر نکل گیا اور احساس نہیں ہوا یہاں اب یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں سائل آیا اس نے سوال کیا کہ اس اللہ کے نبی کی بھری مسجد میں ہے جو مجھے کوئی زکاة دے ہے جو کوئی میرا سوال پورا کرے تو پوری مسجد میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو سائل کے سوال کو پورا کرتا فقط علی ابن ابی طالب کی ذات کی جنہوں نے اس کو زکاة دی اب سوال کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اچھا مان لیا کہ حضرت نے زکاة دی اب پھر یہ واقعہ تو دوسرے واقعے سے اس کا تضاد ہے کہ وہاں پہ تو عبادت اتنی خشو کے ساتھ عبادت اتنی جو ہے وہ ایک توجہ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا یہاں پہ زکاة دے رہے ہیں اس کی آواز کو بھی سن رہے ہیں تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے اعتراض کیا جواب ہمارے پاس ہے آپ نے اس روایت کو پڑھا تو ہے لیکن سمجھا نہیں بعض اوقات بہت سی چیزیں ہوتی ہیں سرسنی طور پہ ان سے گزر جاتا اس کی ڈیفٹ میں نہیں جاتا انسان اس کے حقائق تک نہیں پہنچتا انسان اس کی بنیادوں تک نہیں پہنچتا میں نے کہا آپ اگر اس روایت کو توجہ کے ساتھ اور غور سے پڑھیں تو روایت کی جملے یوں ہیں کہ سائل آیا مسجد نبی میں نماز ہو رہی تھی سائل آیا اور اس نے سوال کیا کہ ہے کوئی اس مسجد میں جو میرے سوال کو پورا کرے اور میری حاجت کو پورا کرے تو علی ابن ابی طالب نے نہ تو اس کے سوال کو سنا نہ اسے کچھ دیا اب سائل نے اپنے سوال کو دہرائیا وہ پھر کہتا ہے کہ ہے کوئی اس مسجد میں جو اس مختاج کی حاجت کو پورا کرے جو میرے سوال کو پورا کرے جو میری ضرورت کو پورا کرے تو علی ابن ابی طالب نے عبادت میں اس حد تک خوش ہوتا اس کی آواز کو نہ سنا اور نہ اسے کچھ دیا اب جب دو دفعہ وہ یہ سوال کر چکا تیسری ہوں تو وہ علی جو اس وقت اللہ کے دربار میں تھے انہوں نے اس کی بات کو سن بھی لیا اور اسے عطا بھی کر دیا بلکہ اگر اس کو یوں کہوں کہ اللہ سے جب اس نے خطاب کیا وہ اللہ سے مخاطب ہوا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا تو اللہ نے کہا اچھا اب تک تو مانگ رہا تھا نمازیوں سے اب تُو نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ نمازیوں سے میں نا امید ہو گیا یہ تو مجھے کچھ دینے والے نہیں اے اللہ تُو گواہ رہنا میں خالی ہاتھ واپس جا رہا رہا ہوں تو اللہ کے جلال کو جلال آیا اللہ نے کہا تُو یہ نہ کہے کہ تیرے نبی کی مسجد سے میں خالی واپس جا رہا ہوں بلکہ تُو نے اب مجھ سے سوال کیا ہے تو کیوں نہ میں اللہ تجھے اپنے ہاتھ سے عطا کرو تجھے اپنے ہاتھ سے عطا کرو کیوں نہ میں تجھے ید اللہ سے دوں کیونکہ تُو سوال اللہ سے کر رہا ہے اب اللہ تجھے اپنے ہاتھ سے دے گا تو یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی اللہ اللہ صل عل محمد و عو محمد یہ ولایت ہے اور یہ امامت ہے تشیعیو کے ہاں اور یہ ولایت وہ ہے جو اس میار پر پوری اترتی ہے ہم اس ولایت کے قائل ہیں کیونکہ میں نے آپ کے خدمت میں پہلے بھی ارز کیا دو مکاتب فکر ہیں کچھ وہ ہیں جنہوں نے دین اہل بیعت سے لیا ہے کچھ وہ ہیں جنہوں نے دین اہل بیعت سے نہیں لیا اس کے علاوہ مسلمانوں میں تیسرا فرقہ کوئی نہیں بنیادی طور پر دو سکول آف تھار سے ایک وہ ہے کہ جنہوں نے اہل بیعت سے دین نہیں لیا اب دونوں کہتے ہیں دونوں مکاتب فکر کا یہ دعویہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے وارث ہم ہیں جنہوں نے دین اہل بیعت سے لیا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دین محمد کے وارث حقیقی ہم ہیں جنہوں نے دین اہل بیعت سے ہٹ کے کسی اور سے لیا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے وارث ہم ہیں اب چودہ سو سال گزر چکے اس تنازع کو اس جھگڑے کو آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا دونوں فری کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں ہم نے دین پیغمبر سے لیا دوسرا فری کہتے ہیں ہم نے دین پیغمبر سے لیا حضرت محمد مصطفیٰ سے لیا میں نے حضرت آدم سے لے حضرت خاتم تک ایک ہی قانون ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے چاہے وہ گھر میں ہو چاہے وہ گھر سے باہر ہو تو اس کا جسد خاکی ہوتا ہے اس کی جو لاش ہوتی ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے وارثوں تک پہنچا دو اس کے وارثوں کو دے دو تو ہم دیکھ لیتے ہیں اگر تو جسد پیغمبر اکرم جسد پیغمبر اکرم اہل بیعت کو دیا گیا تھا تو ہم کہتے ہیں اہل بیعت وارث ہے اگر اہل بیعت سے اٹھ کے کسی اور دیا گیا تھا تو ہم کہتے ہیں آپ وارث ہے یہ یہ تو ایک سادھا کانون ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پیغمبر کے وارث کون ہیں اور فقط پیغمبر کے وارث نہیں ہے پیغمبر کے دین کے وارث ہے اور یہ کس طرح ممکن تھا کہ پیغمبر اپنی زندگی میں کسی اپنے جانشین کا اپنے بعد آنے والے اپنے وسیع کا اعلان نہ کر جاتے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ پیغمبر اپنی زندگی میں ایک ایسی ملت کو ایک ایسی قوم کو جس پیغمبر اکرم نے خود تکالیف برداشت کی اور ایک دین پہنچایا ایک قوم تک اور جب اس دنیا سے جانے لگے تو اس وقت اس دین کا کوئی اپنا جانشین مقرر کر نہیں کہ میں نے کا ہم سے بڑھ کے احترام کون کرتا ہے ہم تو احترام کرتے ہیں لیکن میرے بھائی آپ کو ایک فرق کرنا پڑے گا اہل بیت میں اور غیر اہل بیت میں ایک بنیادی فرق ہے اس میں ایک علمی راز ہے چونکہ اصحاب کے ہم احترام کرتے ہیں کون کہتے ہیں اصحاب کا احترام نہیں کرتے لیکن آئیے دیکھیں تو صحیح اصحاب کون تھے اصحاب کنے کہتے ہیں میرے بھائی اصحاب محتاج ہیں آیات کے اصحاب قرآن مجید کے محتاج ہیں آیت اترے نماز کیسے پڑھنی ہے آیت سے پتہ چلے نماز کس طرح پڑھیں آیت آئے پتہ چلے روزہ کیسے رکھنا ہے اصحاب محتاج ہوا کرتے تھے آئیت آئے پتہ چلے حج کیسے کرنا ہے تو اصحاب انہیں کہتے ہیں جو آیات کے محتاج ہوں اہلِ بیعت انہیں کہتے ہیں آیات جن کی محتاج ہوں اہلِ بیعت کا وہ مقام ہے آیات انتظار میں ہوتی تھی یہ چادر کے نیچے جائیں تو ہم نازل ہوں آیات انتظار میں ہوتی تھی یہ روٹیاں دے تو ہم نازل ہوں توجہ فرمارے یہ بنیادی فرق ہے اور ہم نے دین اہلِ بیعت سے لیا ہے ہم نے دین پیغمبر کے وارثوں سے لیا ہے توجہ فرمارے تو یہ تشیج جو ہے یہ تخیل ایک خود ساختہ مکتب نہیں یہ وہ دین ہے جو قرآن و حدیث کے تحت ہے چونکہ تشیعیو کا دین ہے وہ یا اللہ کا قرآن ہے یا چودہ کا فرمان ہے ہماری اپنی مرضیاں اس میں شامل نہیں ہم تو دین میں رد و بدل نہیں کر سکتے اور ہماری کیا مجال اللہ کا نبی بنایا وہ حضرت جبریل لے کے آئے نہ جبریل نے خیانت کی اور جو دین حضرت جبریل لے کے آئے اللہ کی طرف سے پیغمبر اکرم تک پہنچایا پیغمبر اکرم نے بے اینہی وہی دین اپنی امت تک پہنچایا اس میں ایک زبر یا زیر کا بھی فرق نہیں ہے اور اللہ کے نبی کو کوئی بھی نبی ہو اس کو دین میں رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں ہے تو تشیعیو کی امامت یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھئے آپ خدمات دیکھئے آپ ایک میار پہ دیکھئے امامت کو آپ دیکھئے کہ امامت کس مقام پہ ہے امام کا جو فلسفہ ہے امام کی جو خصائص ہیں امام کی جو خوبیاں ہیں آپ یہ دیکھئے کہ امام کسے ہونا چاہیے امام کا اہل کون ہے امامت کا اہل کون ہے تو جو اہل ہے آپ اسے امام مانے اس میں نہ تو زد ہے اس میں نہ کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جگڑا ہے امام اسے مانتے ہیں جو امامت کا اہل ہو اب دیکھئے امامت کی جو شرائط ہے ان میں سے ایک شرط ہے شجاعت اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے امامت کی شرط میں سے ایک شرط یہ ہے شجاعت امام بزدل نہیں ہو سکتا اور جو بزدل ہو وہ امام نہیں ہو سکتا یہ اللہ کا قانون ہے امام جاہل نہیں ہو سکتا اور جو جاہل ہو وہ امام نہیں ہو سکتا تو یہ اللہ کا قانون ہے امام کے لئے عالم بھی ہونا ضروری ہے امام کے لئے شجاہ ہونا بھی ضروری ہے امام کے لئے عارف ہونا بھی ضروری ہے تو جس شخصیت میں یہ تمام خوبیاں آ جائیں تشیعیو میں اسے امام کہتے اب آئیے تاریخ میں دیکھ لیتے کہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس میں یہ ساری خوبیاں موجود چودہ سو سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے اہل سنت ہمارے بھائیوں کی کتب ہمارے سامنے ہیں تشیعیو کی کتب ہمارے سامنے ہیں پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے اور ایک دیانت دار کاری کی حیثیت سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی نے جتنی بھی جنگیں لڑی جتنے بھی غزوات ہوئے ان غزووں میں فاتح کون تھا آپ کو یہ تاریخ بتانے پر مجبور ہے کہ سوائے جنگ تبوک کے جس میں علی ابن ابی طالب شامل نہیں تمام جنگوں کی فتح نصرت علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پہ اور اسلام کی جو پہلی دو جنگیں تھی جس میں جنگ بدر میں تین سو تیرہ مسلمان تھے اس جنگ میں بھی ایک عجیب واقعہ ہوا کہ جتنے بھی وہ مرنے والے تھے کفار اور مشرقین ان میں سے ہر ایک یہ کہتا تھا کہ مجھے علی نے مارا ہے ہر ایک ہر مرنے والا یہ کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے جو کہ اللہ نے اس جنگ میں جتنے فرشتے نازل کیے تھے وہ علی ابن ابی طالب کی شکل میں نازل کی اور اس جنگ میں جتنے ملائکہ نے اتنے کہ جتنی بھی جنگ اسلام کے خلاف ہماری ہو رہی ہیں ہماری شکست اور ہار کا سبب فقط ایک ہے اور وہ ہے علی ابن ابی طالب اگر اسلام کے پاس علی کی شخصیت نہ ہو تو ہماری ہار جیت میں تبدیل ہو سکتی اب انہوں نے کہا کہ کیوں نہ علی کا بندبست کریں سرباز باباز بلند ماشاء حسین لبیق یا حسین لبیق یا اسے یا علی یا علی اللہ صلی علی محمد اس بچے پہ ابھی نماز واجب نہیں ہے جو بالغ ہونے پہ واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں جو ماں کی گود میں واجب ہو اسے محبت علی کہتے ہیں تو وجہ فرمائے تو تو کفار مشرقین نے ایک میٹنگ کی کہ ہماری ہر شکست کی وجہ فقط ایک ہے علی ابن ابی طالب تو کیوں نہ ہمیں ایک کام کریں کہ علی کا کوئی حال نکال تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو ان کے اپنے لوگ تھے انہوں نے کہا ہم میں تو علی کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں کچھ لوگ ہائر کر لیتے ہیں کچھ لوگ باہر سے لے لیتے ہیں جن کی خدمت کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تم علی کے ساتھ جا کے لڑو تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ چار یا پانچ لوگوں کا انتخاب کیا گیا اور جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے اس کا نام تھا عامر ابن عبد دیود یہ اس دور کا بہت بہادر سمجھا جاتا یہ تو ہوا میں پرواز کر رہا ہے کہ مجھے ایلی کے مقابلے میں ووٹ پڑے ہیں تو جب یہ بڑا ہے کافل اسلام کی طرف تو پیغمبر نے جب اس کو آتے دیکھا جنگ خندق جو واقعہ ہے تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا جس کو تاریخ نے اپنے اندر نکل کیا فرمایا من لحاظ القلب کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے وہ یا پیغمبر نے یہ ایک فیصلہ کر دیا چودہ سو سال پہلے کہ ایلی کے مقابلے میں جو بھی ووٹ لے کے آئے اس کا مقام میں کتے سے زیادہ نہیں پیغمبر اکرم نے اس نے کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے اب اسلام کی پوری اسلام کا مارکہ اسلام کی فوج اسلام کا لشکر ایک جگہ پہ اکٹھا ہے اب سب ہیں بیٹھے ہیں اور پیغمبر اکرم نے کہا کون ہے جو اس کی زبان کو بند کرے ایک صاحب اٹھے لوگوں نے کہا آپ جائیں گے انہوں نے کرنے تو آپ اٹھے کیوں اگر مقابلے میں نہیں جانا تو اٹھے کیوں انہوں نے کہا جی میں ان کو جانتا ہوں ایک دفعہ یہ اور ہم سفر میں کٹھے تھے اور کافلے کو چور پڑ گئے ان ڈاکو اور چوروں نے سارا سامان ہمارا لوٹ لیا یہ صاحب سو رہے تھے ہم نے بہت اٹھایا انہیں یہ تھے کہ سو رہے تھے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے جب آرام سے یہ اٹھے ہم نے بتایا کہ سارا سامان تو ڈاکو لے گئے انہوں نے اٹھنی کے بچے کو اٹھایا اپنی ڈھال بنایا اور دوڑے ان ڈاکو وں کے پیچھے تو اس کا مطلب ہے اس کے مقابلے میں تو اور یہ عرب کا اصول تھا کہ جو بھی اسلام کے مقابلے میں آتا وہ اپنا تعارف کراتا تھا وہ رجد پڑھتا تھا وہ بتاتا تھا کہ میں کون ہوں میرا باپ کون تھا میرا خاندان کیا تھا اس جنگ میں عمر ابن عبد نے اپنا تعارف نہیں کرایا انہی نے سارا تعارف کرا دی انہوں نے پھر کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے کوئی نہ اٹھا پورے مجمع پہ سکوت تھا پھر وہ نہیں کہ پیغمبر جواب دے میں اس لیے کہنا چاہتا تھا چودہ سو سال کے بعد آنے والے مرید یہ نہ کہہ سکے ہمارے پیروں کو کسی نے چانس نہیں دیا کہا جائے یا علی تیاری کیجئے پیغمبر اکرم اپنے خیمے میں لے کے گئے علی ابن ابی طالب کو اور تاریخ اٹھا کے دیکھئے تاریخ نے یہ لکھا اپنے اندر کہ پیغمبر نے اپنی کباہ اتاری علی ابن ابی طالب کو دی علی کی کباہ خود پہنی اپنی ابا اتاری علی ابن ابی طالب کو پہنائی علی کی ابا خود پہنی اپنی جوتی اتاری علی ابن ابی طالب کو پہنائی علی کی جوتی خود پہنی خیمے سے باہر لے کے آئے اپنی دستار اتاری علی کے سر پہ رکھی میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ سمجھ نہیں آئی خیمے کے اندر آپ نے جوتی تبدیل کی خیمے کے اندر آپ نے عبا تبدیل کی خیمے کے اندر آپ نے کبا تبدیل کی آپ اپنی دستار بھی خیمے کے اندر تبدیل کر لیتے دستار خیمے سے باہر بدلنے کا سبب کیا ہے عجب نہیں کہ پیغمبر جواب دے میرے جانے کے بعد جگڑا میری جوتی پہ نہیں ہونا جگڑا میری عبا پہ نہیں ہونا جگڑا میری کبا پہ نہیں ہونا جگڑا ہی دستار کا ہے میں لوگوں کے سامنے اپنی دستار علی کے سر پہ رکھے علی کی دستار اپنے سر پہ رکھ کے یہ اعلان کر کے جاتا ہوں کہ اے لوگو یہ سوک لو اے لوگو یہ دیکھ لو میرے بعد اگر میرا وارث ہے وہ علی ابن عبی طالب ہے اب علی ابن عبی طالب چلے اور کس شان سے چلے اللہ اکبر یہ واحد جنگ ہے کہ جس میں مولا سواری پہ نہیں گے پیدل گئے ہیں اللہ اکبر اور ایک لفظ ہے جو کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا غرور سے چلے اللہ اکبر عموماً غرور جو ہے اسے اچھی صفت نہیں سمجھا جاتا تو کچھ لوگ جو بیٹھے دیکھا دیکھا یا رسول اللہ علی غرور کر رہا ہے دیکھا علی کی چال ہی بدل گئی ہے دیکھا علی کی چلنے کا انداز ہی بدل گیا دیکھا کس طرح اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں تو پیغمبر اکر نے فرمایا تکبر و مال متکبر عبادہ متکبر کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے یہ نہیں ایک شخص تکبر کر رہا ہے اور آپ اس کے سامنے آجزی سے پیش آئے نہیں متکبر کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے شریعت کا قانون ہے یہ کبھی بھی متکبر کے سامنے آجزی نہ دکھائیں اس کے تکبر میں اور اضافہ ہوگا متکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں یہ عبادت ہے یہ شریعت کا قانون ہے اور شریعت کا حصول ہے کبھی بھی اپنے آپ کو میں کہتا ہوں کہ اپالوجیڈک مسلم نہ سمجھیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو کبھی بھی اپنے دین پہ اپنے مذہب پہ اپنے ایمان پہ افسوس نہ کریں سر اٹھا کے چلے کہ عملی کے چاہنے والے ہیں تو یہ دنیا جو تکبر میں ہے اس وقت ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں چونکہ ہم کوئی لا وارث نہیں ہیں ہمارا وارث علی ابن عبی طالب ہے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھئے یہ علی تو آج بہت تکبر سے چل رہے ہیں تو پیغمبر اکرم نے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں دنیا آج ایمان کی دیفنیشن کرواتی ہے ایمان کی تعریف کراتی ہے ایمان کسے کہتے ہیں اور پورے قرآن میں جہاں بھی لفظ استعمال ہوئے یا ایوہ اللہ زین آمنو اہل سنت کے مفسر لکھتے ہیں کہ جہاں بھی یا ایوہ اللہ زین آمنو اللہ نے استعمال کیا ہے اس کی سب سے پہلی مراد علی ابن عبی طالب ہے اور اس کی کہا یا رسول اللہ دیکھیں ایلی کیسے چل رہا ہے کہا ایلی تو نہیں چل رہا برز الایمان کلو الالکفر کلے یہ ایلی تھوڑا چل رہا ہے یہ تو کل کا کل ایمان چل رہا ہے فرمایا یا رسول اللہ کل کا کل ایمان فرمایا برز الدین کلو الالکفر کلے یہ تو کل کا کل دین چل رہا ہے ان کے تعجب میں اور اضافہ ہو یا رسول اللہ ایمان کہہ دیا دین کہہ دیا کہا فقط اتنا نہیں برز الاسلام کلو الالکفر کلے آج پورے کا پورا اسلام کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے گویا پیغمبر اکرم نے یہ اس وقت فیصلہ دے دیا کہ کل کا کل ایمان علی ہے کل کا کل دین علی ہے کل کا کل اسلام علی ہے تو آج اپنے آپ کو پکا مسلمان کہنے والے ذرا اس بات پہ بھی تو گور کر لیں اس بات کو بھی تو سوچ لیں اگر کل کا کل دین علی ہے کل کا کل ایمان علی ہے کل کا کل اسلام علی ہے تو وہ کون سا اسلام ہے جس پہ آپ مسلمان ہیں دین تو علی ہے یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے اور ہر جگہ پہ ہے تسنن میں ہے تشیعوں میں ہے پیغمبر اکرم نے کہا کل کا کل ایمان اللہ اکبر ایمان کا کوئی ایک حصہ نہیں نصف ایمان نہیں کل کا کل ایمان اب مجھے بتائیے کہ کل ایمان سے دور رہ کے کون مومن رہ سکتا ہے توجہ فرمائے اپنے آپ کو مومن کہنے والے جب کل ایمان سے دور رہے تو ایمان کہے گا ایمان کہاں گیا کون سا ایمان کس ایمان کی بات کر رہے ہیں ایمان تو نامِ ولاویتِ علی ابنِ عبی طالب ہے میں کہتا ہوں نماز واجب ہے روزہ واجب ہے حج واجب ہے زکاة واجب ہے عبادات کا اپنا مقام ہے جب تک یہ عباد نہ ہوں گی ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے لیکن کبھی اپنی نمازوں پر تقبر نہ کرنا کبھی اپنے روزوں پر غرور نہ کرنا کبھی اپنے آپ کو بڑا حاجی نہ کہنا کبھی اپنے آمال پر تقبر نہ کرنا آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے اس وقت تک کہ جب کہ آپ کے دل میں ولاویتِ علی ابنِ عبی طالب نہیں ہے آمال کی قبولیت کی شرط ہے علی ابنِ عبی طالب ولاویتِ علی ہے تو آمال قبول ہے نماز وہ نماز ہے جس میں ولاویتِ علی ہے اگر علی کی ولاویت نہیں ہے تو وہ ایکسرسائز تو ہے نماز ولاویتِ علی نہیں ہے تو فاقہ تو ہو سکتا ہے روزہ ولاویتِ علی نہیں ہے تو سہر و سیاحت تو ہو سکتی ہے حج ولاویتِ علی شرط ہے عبادات کی ولاویتِ علی ایمان کی شرط ہے جب تک ولاویتِ علی نہیں ہے آپ کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے اور یہ پیغمبر نے فیصلہ کر دیا کہ کل کا کل ایمان علی ابنِ عبی طالب ہے اب مولا آئے میدان میں تو وہ کھڑا تھا اپنی سواری پہ سوار تھا اس نے دیکھا اس نے کہا اے جوان تو میرے مقابلے میں آیا ہے مولا نے کہا ہاں ہاں وہ اس لشکر کی طرف دیکھ کے کہتا ہے وہ جو بڑے بڑے وہاں بیٹھے ہیں وہ کیا دکھانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اس نے کہا تجھے پہلے کبھی کسی جنگ میں دیکھا نہیں ہے مولا نے کہا آج کے بعد دیکھے گا بھی نہیں اس نے کہا عجیب جوان ہے مولا نے کہا میری تین شرطیں مان لو چونکہ یہ علی ابنِ عبی طالب کا کمال تھا کہ جب بھی کسی کافر کے مقابلے میں جاتے سب سے پہلے دعوتِ اسلام دیتے تھے یہ امامت تھے تشیع کے ہاں یہ ولایت تھے تشیع کے ہاں آپ تلوار سے گالی سے اور گولی سے اسلام نہیں پہلا سکتے سب سے پہلے دعوتِ اسلام ہے مولا نے کہا اسلام قبول کرو اس نے کہا وہی اسلام جو انہوں نے قبول کیا ہے اس نے کہا کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں وہی کلمہ جو انہوں نے پڑا ہے حضرت نے کہا دوسرا بھاگ جاؤ اللہ اکبر علی ابن ابی طالب کی شجاعت تھی کبھی ایسے پہ وار نہیں کرتے تھے جو کہتا تھا میری جان کو چھوڑ دیں مجھے بخش دیں کہا کہ بھاگ جاؤ اس نے کہا بھاگ گیا تو عورتیں تانہ دیں گی کافر تھا کافر تھا لیکن باغیرت تھا بھاگا نہیں تھا کہ عورتیں تانہ دیں گی پتہ نہیں وہ کون تھے جو پیغمبر کو اکیلے میں چھوڑ کے اس نے کہا بھاگوں گا نہیں عورتیں تانہ دیں گی حضرت نے کہا کہ آپ وار کر چونکہ علی ابن ابی طالب کا یہ خاصہ تھا حضرت پہل نہیں کرتے تھے اللہ اکبر کہا کہ وار کر اب میدان جنگ کو ایک سیکنڈ کے لیے یہاں پہ چھوڑے آپ کو ایک اور منظر میں لے کے جاتا ہوں دریائے دجلہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کائنات میں اللہ نے جو مخلوق بھی خلق کی ہے ہر چیز کی آواز ہے ہر جاندار چیز کی آواز پیدا ہوتی ہے ہر جاندار چیز کی آواز ہے اس کی ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے چونکہ ساؤنڈ کا تعلق فیپڑوں سے ہے لنگز کے ساتھ چونٹی ہے اس کی بھی آواز ہے اگر پوری خلقت میں آواز نہیں ہے تو وہ ایک مخلوقی جسے مچھلی کہتے ہیں چونکہ مچھلی کے لنگز نہیں ہوتے مچھلی کے پیپڑے نہیں ہوتے مچھلی کی آواز نہیں ہوتی تو دریائے دجلہ ہے دریائے دجلہ میں ایک مگر مچھ ہے کہ جس مگر مچھ کے موں میں ایک مچھلی ہے علی ابن ابی طالب نے عمر ابن عبدود کے ہاتھ سے ایک نیزہ کھینچا اس کو ہوا میں چھوڑا نیزہ ہوا میں گیا غائب ہو گیا اس نے کہا علی ابن ابی طالب میرا نیزہ کدھر گیا اتنا قیمتی نیزہ تھا آپ نے میرے ہاتھ سے لے کے ہوا میں کہاں چھوڑا کہا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو ایک مگر مچھ ہے اس کے موں میں مچھلی ہے مچھلی نے مگر مچھ کے موں میں موت کو دیکھا کہا یا علی مدد علی کو مدد کے لیے پکارا اب میدان جنگ کی حالت یہ ہے تیروں کا شور ہے تلواروں کا شور ہے نیزوں کا شور ہے کفار کے لشکر کا شور ہے جس علی ابن ابی طالب نے اتنے شور میں ایک بے آواز کی آواز سن کے اس کی مدد کر دی کیا وہ علی ہمارے یا علی مدد پر مدد نہیں کرے گا زرے Suite آواز کون آواز کون آه ابن یہ وہ دین تھا کہ جو ایسے نہیں بچا اس دین پہ علی کی شجاعت صرف ہوئی فقط علی کی شجاعت صرف ہوتی تو شاید کوئی اور بات دی علی کا پورا گھر خرچ ہو گیا یہ امامت ایسے نہیں ہے تشیع ہم جو امامت کے قائل ہیں ہم نے خدمات دیکھی ہم نے کمالات دیکھے ہیں دنیا نے اقتدار پسند کیے دنیا نے اپنے لیے حکومتیں پسند کی دنیا نے اپنے لیے مال و دولت پسند کیا لیکن یہ خاندان وہ تھا کہ اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا یہ خاندان اہلِ بیت ہے صحیح وارثانِ نبوت یہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا امام حسین مدینہ کبھی نہ چھوڑتے اگر دینِ محمد کا خیال نہ ہوتا مدینہ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا اور امام نے جو اپنے دوست اپنے احباب اپنے گھر والے اپنے جوان کس کس جوان کا ذکر کرو اپنے جو جوان امام نے قربان کیا کیا وہ قربان ہونے کے لیے تھے اٹھارہ سالہ جوان تیرہ سالہ جوان بتی سالہ جوان چونتی سالہ جوان اٹھائی سالہ جوان کس کس قربانی کا ذکر کیا جائے تو دین ہم نے ان سے لیا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی بلکہ اللہ کے دین کو مقدم رکھا ہے وہی اس لائق ہیں اور اس اہل ہیں کہ ان سے محبت کی جائے ان سے مودد کی جائے اور یہ اپنے آپ کو آپ فخر سے اپنا سر بلند رکھا کریں کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو چن لیا ہے غم حسین کے لیے ہر دل پہ اللہ کا یہ کرم نہیں ہوتا ہر آنکھ میں آنسو نہیں آتا ہر ہاتھ غم حسین میں نہیں اٹھتا یہ اللہ کا خاص کرم ہے غم حسین جب آنکھ سے آنسو کی صورت میں نکلتا ہے تو یہ گناہوں کو دھونے کا سبب ہے گناہ جھڑتے ہیں اس طرح جس طرح درختوں سے پتے جھڑتے ہیں وہ امام حسین اور آج جس شہید کا ذکر کرنے والا ہمیں اس شہید کے بارے میں اتنا سن لیجے کہ جب علی ابن ابی طالب نے حضرت عقیل سے کہا تھا کہ اے بھائی عقیل میرے لیے کسی بہادر خاندان میں رشتہ تلاش کریں کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے جو میرے حسین کا مدد کرنے والا ہو اور جناب عقیل گئے اور حضرت عباس پیدا ہوئے تو جب جناب عقیل اس وقت گئے تھے رشتہ دیکھنے کے لیے تو شاید یہ خواہش بھی ہو کہ اللہ ایک علی کو بیٹا دے گا جو حسین کے کام آئے گا اللہ مجھے بھی ایک ایسا بیٹا دے دے جو بھی حسین پہ قربان ہو اللہ مجھے بھی ایک بیٹا دے دے تو اللہ نے حضرت عقیل کو حضرت مسلم کی صورت میں ایک ایسا بیٹا دیا جو امام پہ قربان ہوا اٹھائی سال کی عمر ہے اس سفیر حسین کی میں کہتا ہوں یہ جو شہید کوفہ ہے جو سفیر حسین ہے کی شہادت بہت دردناک ہے کربلا کی شہادتیں اپنی جگہ لیکن کربلا کے شہید ایک دوسرے کے ساتھ تھے قاسم ایک اکیلے نہیں تھے قاسم کے ساتھ اکبر بھی تھے ابباس بھی تھے خود امام حسین بھی تھے اصحاب بھی تھے انصار بھی تھے لیکن یہ شہید کوفہ یہ سفیر حسین اکیلے ہیں کوفہ میں اور اس حالت میں اس حالت میں کہ آٹھ زلحجہ کا پورا دن مسجد میں اور ایک ایسی ویران مسجد میں گزارا کہ جہاں پہ کوئی نہ تھا شام جب ہوئی تو اس مسجد سے نکلے اور ایک گلی میں آئے حضرت مسلم اب دشمن تلاش میں ہے تلاش کر رہا ہے کہ سفیر حسین کو ڈھونڈو اور قتل کر دو مسجد سے نکلے ایک گلی میں آئے ایک گلی سے دوسری گلی میں آئے اب پیاس کا غلبہ ہے حضرت مسلم کے جسم میں کمزوری ہے اب چلتے چلتے ایک دروازے پہ آتے ہیں کہ ایک خاتون کو دیکھا اسے سلام کیا اور اس کے دروازے پہ گئے کہا ایک گلاس پانی کا مل جائے گا وہ عورت مومنہ تھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی اپنے دروازے پہ گھر کے اندر گئی پانی کا گلاس لے کے آئی حضرت مسلم کو دیا حضرت مسلم نے پانی کا گلاس نوش کیا وہ عورت گلاس اندر رکھنے گئی واپس آئی کہ اپنے بیٹے کو دیکھے آیا ہے یا نہیں کیا دیکھتی ہے کہ ایک وہی غریب ہے جو دروازے پہ بیٹھا ہے تلوار کے ساتھ اپنی پیشانی کو لگائے ہوئے وہ عورت کہتی ہے اے مرد مجاہد یہ دیکھ ذرا کہ میں ایک مومنہ عورت ہوں اور تو میرے دروازے پہ اس حالت میں بیٹھا ہے مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کیا تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا تیرا کوئی گھر نہیں ہے تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا پانی مانگا تھا تو نے میں نے تجھے پانی دے دیا پانی پینے کے بعد اپنے گھر کیوں نہیں جاتا حضرت مسلم اٹھے کہا کدھر جہاں وہ جس کا کوئی گھر نہ ہو میرا گھر ہوتا تو میں چلا جاتا اب اٹھے ہیں وہاں سے وہ عورت کہتی ہے کیا تو مسلم ہے کیا تو سفیر حسین ہے اس عورت کا نام تاریخ نے توعہ لکھا کہا ہاں میں ہی سفیر حسین ہوں میں ہی مسلم ہوں یہ عورت توعہ جناب مسلم کو گھر کے اندر لے کے آئی کہا میں آپ کے لئے بستر لگاتی ہوں آپ آرام کیجئے بستر چاہیے نہ مجھے کھانا چاہیے اگر لا سکتی ہو تو ایک مسلح لے آؤ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں میں کہوں گا شاید یہ وہی رات ہے جو شبہ آشور کربلا کے عزیروں نے عبادت کی تھی کربلا کے شہیدوں نے عبادت کی تھی آج حضرت مسلم نے وہ مسلح منگوایا اب اس عورت کا ایک بیٹا ہے جس کا نام تاریخ نے نام اچھا لکھا ہے اس کا کام اچھا نہیں ہے یہ گھر میں آیا اور ماں سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ہمارے گھر میں کوئی موجود ہے ماں نے اس پہ یقین کیا اعتبار کیا اور اسے بتایا کہ ہاں ہمارے گھر میں سفیر حسین مہمان ہے یہ ظالم گیا اور اس نے دار الامارہ میں جا کے شکایت کر دی کہ ہمارے گھر میں مسلم قید ہیں اب اتنی دیر میں ایک ظالم ملاؤن پانچ سو لوگوں کا لشکر لے کے آ گیا اس توہ کے گھر کے سامنے اب حضرت مسلم کو جب پتا چلا کہ دشمن آگئے ہیں علی کا لال تھا امام حسین کا بھائی تھا عقیل کا لال تھا اس وقت حضرت مسلم اٹھے اپنی تلوار کو اٹھایا اپنے امامے کو باندھا اور نکل کھڑے ہوئے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں تاریخ نے لکھا کہ ایک گلی سے پورے پانچ سو لوگوں کو بھگایا ظالم نے اشعص نے پانچ سو لوگوں کا لشکر اور منگوایا آتے گئے حضرت مسلم گاجر اور مولی کی طرح ان کو کاٹتے رہے کہ ایک وقت ایسا آیا پانی کا ایک گلاس مانگا کہا پانی مل سکتا ہے مجھے ایک عورت نے پانی لے کے آئی کہ اتنے مہک تیر آیا حضرت مسلم پانی پینا چاہتے تھے وہ تیر حضرت کے جسم مبارک پہ لگا پورا پیالہ پانی سے بھر گیا حضرت مسلم نے وہ گلاس چھوڑ دیا اب اتنی دیر میں گرفتار ہو گئے گرفتار ہو کے آگئے مسجد کوفہ میں وہاں پہ ظالم بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ سلام کرو امیر کو کہا میں اس امیر کو سلام نہیں کر سکتا میرا امیر تو حسین ابن علی ہے حسین ابن علی کے علاوہ میں کسی کو سلام نہیں کر سکتا پھر کہا کہ مسلم کی گردن کو اڑا دو کہا دیکھو میری کچھ شرطیں ہیں مجھے قتل کرنے سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ مجھے دو رکت نماز ادا کرنے دو دوسرا میں کوفہ میں مکروز ہوں میری زرہ کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا اور تیسرا یہ ہے کہ حسین ابن علی کو اطلاع دے دینا کہ کوفہ میں نہ آئے اب یہ ظالم لے کے آئے دارالعمارہ کی چھت پہ آخری روایت اور آپ کی زہمتوں کو تمام کروں حضرت مسلم کو کہا کہ ہاں یہاں دو رکت نماز پڑھ لیجئے حضرت مسلم نے نماز پڑھی نماز کے بعد وہ ظالم قتل کرنا چاہتا تھا کہ حضرت مسلم نے کہا مجھے ایک سلام کر لینے دو یہاں پہ اٹھے کہا کربلا کی طرف مو کیا کہا السلام علیکہ یا بابد اللہ اے مولا حسین میرا سلام قبولو السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ امام حسین جہاں بیٹھے تھے کرسی پہ کھڑے ہو گئے کہا علیکہ السلام یا آخی مسلم اے میرے بائی مسلم میرا بھی سلام ہو حضرت عباس سے کہا عباس دیکھنا چاہتا ہے مسلم کا آخری وقت کہا مولا دکھائیے امام نے دو ہنگلیا کی حضرت عباس نے دیکھا مسلم دارالعمارہ کی چھت پہ ہے ظالم تلوار لے کے کھڑا ہے کہا مولا اب تو جانے کی اجازت دے دو مسلم کو شہید کیا جا رہا ہے مسلم کو جب دارالعمارہ سے گرایا جائے گا میں اپنی جولی لے کے مسلم کا سر لے لوں گا کہا باز فکر نہ کرو جرہ نیچے تو دیکھو کیا دیکھتے کالے برکے میں مستور کڑیے اپنے دامن کو پھیلا کے کہتی آؤ میرے حسین کے صفیر آؤ مسلم کا سر میں حسین کی ماں تیرے انتظار میں ہوں حضرت مسلم کا سر آیا ایک رواہ دور سن لیجئے اس کے بعد اتنا ہوتا تو شاید اور تھا اس کے بعد اتنا ظلم ہوا حضرت مسلم کے پاؤں میں رسی کو باندھا گیا ہانی بن نروہ اور حضرت مسلم کو ہمارا سلام اور اس غریب پر خوبہ کی گلیوں میں گسیڑا گیا اس صفیر حسین کو اس صفیر حسین نے اپنی جان قربان کر دی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فَسَا يَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ وَيَمُنْ كَالِبِيَنْ كَالِبُونَ مَا تُمَعَوْسَيْ مَا تُمَعَوْسَيْ مَا تُمَعَوْسَيْ